اپنے پترہ نو بٹھا کے کم از کم روزانہ ایک حدیث سنایا کرو پترہ جاندہ رسول اللہ کی فرمایا اے منکرینِ حدیث سارے مرجان تو آٹھے گھرہ میں کم از کم کم از کم کم از کم ریاض السالحین ضرور ہونی چاہی دیں اپنے علماء جو بیٹھے ہو خدا دا واسطہ نے اپنی قوم نو دسیا کرو ایک حدیث کی کتاب تے کم از کم اپنے گھر رکھو بابا جو روٹی کان بیٹھو تے ماں آجریا اور کن سن رہی ہو نا تسی بھی روٹی پکا کے پترہ کھواو بڑی مربانی اے ہوتل ویران کرو گاندہ نہ کھواو اپنے پترہ نو جوانیاں بھی بچے نو شعورا لگ گئی ہیں کیوں ساڑھے بڑیاں نے شعورا دے کدھی نا نہیں سن سنے بچے نو شعورا لگ گئی ہیں کیوں ماما روٹی پکانی چھاڑ دیتی پہلی ہم ماما اپنے ہتھانا آٹا گھن کے تے نا پترہ نو بیع کے کھوا دیا سن تے ماں تا ہاتھ روٹی نو لگیا ہوو بے تے محبت نا رو تے گھو پا کے پتر روٹی کھا رہے ہوو بے انہوں دنیا دی کیڑی بیماری لگ سا دی جناب کمال علباس آج کہنے دیو پتر نا فرمان ہو گئے روٹی تسی اپنے ہاتھ دی پکائی کوئی نہیں ننو کھوای کوئی نہیں تے پھر بچی کی انتظار ہے نا پترہ کھول انتظار اپنے پترہ اپنے ہاتھ نہ روٹی کھوا ہو لوگ اینجے سونڈ کر کے اینجے روٹیاں پکا کے ویجھ ڈڈو پا کے تے چھپکلیاں پا کے تو ایڈے پترہ نو کھوا رہے ہیں ماما کھوا رہا کر سکتی ہو کیوں جی ایب اینہ نو ایب میک ڈولر دے ساڑھے ساڑھ دے ہو ایب گند کھانے گھر مرچن گھوڑ کے کھا لو تو آنو کوئی بیماری لگ جائے میں نو نپ لے نا دو میں جی داوے ناڑے گل کر رہاں پانچ ٹائم بندہ میں سواگ کرے وزو ناڑ انہوں پیٹ دی کوئی بیماری رہ جائے میں نو نپ لے ویک کے قرآن پڑے اوڈی نظر کمزور ہو جائے میں نو نپ لے کھانا چھڑ دے ہوئے تھوڑا کھاوے اوڈیاں بیماریاں ختم ہوڑیاں نا شروع ہو جائے میں نو نپ لے تون کے کھانے یار مجھ بھی اتنا سارا میں راوی دریا دے کنارے ویکھیا ایڈا ڈیر شتالہ لگیا تے مجھ بھی اتنا سارا شتالہ لگے تے ٹر پاندھی اے شادیاں تے جان تے اوپ ڈونگی دی جان نہیں چھڑ دے حسنیار یہ بچے ہو گل نہیں یہ تے رونا نہیں کرنا ایڈا جناب پلیٹا بھر کے مجھ بھی اتنا کھا کے تے ٹر پاندھی دسوے یار انسان ہو کے ایسی کی کچھ گند کھانے شروع کر دی میں شادیاں تے کھانا چھڑ دیتا نکاح پرانے چھڑ دیتے میں خوف آندا کہ تے اللہ تا غزب نہ نازل ہو جائے ایک قوم کھان واسک جمعی تُسی این جناب کر کے اُتھے جناب لوکندیاں ہانڈیاں سک جانو نہ کیوں یا کہاں میں رسول اللہ تا فرمان سنیا کہ ابن آدم کی کمر صدی رکھنے کے لیے ایک لکمہ یا دو لکمہ کافی ہیں میں نے ایک لکمہ کھا لیا میں جا رہا ہوں پھر دیکھنا شادی شادی حال بھی ویران ہوندیں کے نہیں ہوندیں تیری معیشت بھی مضبوط ہوندھی کے نہیں ہوندھی تیرے گھر پیسے بھی نہیں مکڑیں تو دس نسلہ نویں بھی رکھ کے چل آجامی کہ جناب بابا اتنا ہے تو اب ایاشیہ مبتلا ہو گیا ایاشیہم اس کے اسلام پیسے نہیں دیندہ روٹی ضرور دیندہ اسلام اے جتنی ہم اسلام اسپتالہ نہیں بڑھاندہ اے پکی گا لے اسلام بیماری نہیں ہوند دیندہ کیا ہوں جی مدینہ پاک اچھا حکیم صاحب دی دکان بند ہو گئی سی حضور دی ظاہری آیا تھے ایک حکیم صاحب آئے تھے ایک صاحبی بھی پڑی لینڈ بھی کوئی نہ گیا حکیم صاحب حضور دی بارگاہ بھی چاہے ہونا کیا حضور محرک دی دکان داری بھی مک گئی پڑیاں بھی سک گئی ہیں ماجونہ بھی سک گئی ہیں حضور اے تو اڑے غلام بیمار نہیں ہوندے فرمایا نہیں ہوندے حضور نے فرمایا جدو تاکہ انہوں ڈاٹی بھوکھ نہ لگے کھان دے کوئی نہیں آجی بھوکھ باقی ہوئے تھے آپ شک لینے آجی تن تن کیوں تو جناب پیپسی بندہ سوٹ دے ہوئے جنلے آپ میہ دے رہے تو اتنے ہی قبول کرنا ہے جتنی ہوتی جگہ ہے تون جناب ایک کلو والی جگہ دس کلو سوٹ دیں تیہنے کو پھر بیماریاں تے لگنی آن کدھی شوگر تے کدھی بلیڈ پریشر ہونا ہے اے سارے پلیڈ پریشر شوگرہ مک جان صرف حضور کے دین پر چلے میں تو اے وعدہ کر رہے ہوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ جدو آئے گی کہ تو انویسی دس دیں گے محمد عربی دہ دین کینج ہوندہ لبیک لبیک لبیک